السلام علیکم میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں theiteducation.com youtube چینل dear students CS619 کے جو students ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے CS619 SRS کا جو last date ہے وہ ہمارے پاس 15 ہے اور میں نے اگر آپ SRS sample لکھ کے enter کریں گے تو اس کے بعد آپ کو جو پہلا لنک ملے گا theiteducation.com کا یہ میری ہی ویب سائٹ ہے یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایک sample بھی upload کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ ویڈیو گائیڈ لائن جو ہے وہ بھی یہاں پر embed کی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ سپرنگ کے حوالے سے بنائی گئی ہے اور یہ ساری گائیڈ لائن آپ یہاں سے دے سکتے ہیں مسئلہ اب یہ نہیں ہے جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے students جو ہے نا وہ مجھے SRS بھیج رہے ہیں چیک کرنے کے لیے مثلاں کافی سارے students ہیں جنہوں نے بھیجی SRS اور میں نے ان کو چیک کر کے دیا یہ SRS آئی میں نے اس کو mark out کیا اسی طرح یہاں پر بھی بہت ساری SRS میرے پاس آ رہی ہیں کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ SRS جو ہے وہ آپ بنا کر مجھے بھیج سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر جو بھی اپنی input ہو سکو گا وہ free of cost جو ہے وہ آپ کو provide کروں گا میں آپ کو یہاں پر اپنے دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب SRS کو submit کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر کیا ہوگا آپ کی SRS کو چیک کیا جائے گا چیک کرنے کے بعد اگر آپ کی SRS جو ہے وہ 40-50 percent بھی ٹھیک ہوگی تو آپ کا instructor جو ہے وہ سے mark as complete کر دے ٹھیک ہے جو اگر آپ کی جو آپ کہہ لیں اور کسی بھی student کی ظاہر as offices ٹھیک نہیں ہوتی ہوتی use case diagram میں چونکہ جب جب آپ کسی بھی project کو بناتے ہیں کسی بھی project کی SRS کو design کرتے ہیں تو اس SRS کے اندر جو ہے وہ آپ کی thinking اور طریقے سے ہو سکتی ہے جو آپ کے supervisor ہیں ان کی thinking جو ہے وہ اور طریقے سے ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے جو use cases بنائے ہوئے ہوں وہ ان کے ذہن میں ان میں سے کچھ زیادہ بننے ہوں یا اس میں سے کچھ کم بننے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی situation آ سکتی ہے لیکن آپ کے جو supervisors ہوتے ہیں they are very kind to you ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا آپ کو fail کرنا میں بھی چونکہ virtual university سے ہی پڑا ہوں اور یہیں پہ میں نے project بغیرہ اپنا submit کروایا تھا ان کا مقصد آپ کو fail کرنا نہیں ہوتا وہ دیکھتے ہیں جی کہ انہوں نے SRS بنائی ہے attempt کی ہے اور بنانی تو بالکل ہی مشکل ہے ہی نہیں میری آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ بڑی آسانی سے اس کو بنا لیں گے اس کے اندر functional requirements ہیں جو پہلے سے given ہیں scope of the project پہلے سے given ہیں non-functional requirements آپ نے لکھنی ہیں functional requirements کی مدد سے use case diagram بنانی ہے use case diagram میں جو use cases آپ بنائیں گے وہی use cases کے آپ نے usage scenarios لکھ دینے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ میں نے sample یہاں پہ دیا ہوا ہے جو آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ download ہو گیا ہے میرا حال ہے پرانے کسی project کا sample تھا جو مجھے online ملا تھا تو میں نے یہاں پہ بطور sample کے جانا یہ لکھ دیا تھا ٹھیک ہے کافی پرانا یہ project ہے شاید یہ دیکھیں ایک غلطی جو عام طور پہ کر رہے ہیں student وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر نہ وہ project کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ آپ نے یہاں پہ project کے بارے میں نہیں لکھنا بلکہ یہاں پر software requirement specification document کیا ہوتی ہے اس میں کون کون سا کام آپ کرتے ہیں کیا آپ اس میں input دیتے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے it's about software requirement specification اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس دوسری غلطی جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے scope of the document یہ اس کو بلکل اسی طرح لکھیں اور اس کے سامنے page number mention کریں آپ کا scope جو ہے وہ آپ کی document کے کون سے page پہ ہے چار number page پہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ والا proportion بھی کرنا لازمی ہے آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا کہ آپ کا page جو ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے اور کس جگہ پہ یہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں جی آپ میرے Microsoft Word کو protected mode لگ گیا جس کی وجہ سے یہ اوپن نہیں ہو رہا میں دیکھتا ہوں اس کو کھول کے دیکھ لکھتے ہیں ہاں جی enable editing جب کروں گا تو اب جو ہے یہ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے اس کے سامنے اس کا page number لکھنا ہے یہ میرا چار number document کے اوپر ہے اس کے بعد ایک دو دفعہ delete دبائیں تو آپ کو یہ والی spacing یہ بھی آپ نے ختم کرنی ہے اس کو set کرنا ہے بارلا آپ نے page numbering لگانی ہے اس کے بعد کوئی غلطی نہیں ہے عام طور پر scope جو ہے وہ لکھیں font size کو routine میں 12 رکھیں یہ 14 ہے تو اس کو completely آپ نے 12 کرنا ہے اور justified کریں line spacing کو آپ normal line spacing کی بجائے آپ اپنی line spacing کو 1.5 کر دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے readable لگے آپ کو function requirements یہ ساری باتیں پہلے discuss ہو چکی ہے آپ کے instructors آپ کے ساتھ کیا کریں گے کہ آپ کو mark as complete کر دیا یعنی pass انہوں نے کر دیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے commented file آپ کی واپس کی ہے آپ کو یہ file دیکھیں یہ marked file ہے جو آپ کو واپس ملے گی اور جتنی بھی observations ہوں گی وہ اس کے اندر mention ہوں گی جیسے یہ دیکھیں کیا لکھا ہوئے جی کہ یہ good job ہے آپ نے کیا اچھا ہے لیکن need to provide proper figure number and the title at the end of each diagram یہ غلطی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہر غلطی کے آگے sir نے comment کیا ہوا ہوگا یہ دیکھیں اس میں proper numbering بھی ہوئی تھی یہ ساری ایک document ہے جو virtual university سے pass ہو کے آئی ہے لیکن اس کے اوپر کیا کیا observations ہیں وہ ساری یہاں پہ آپ کو written ملے گا اوبرال یہ ہو گیا اگر آپ دیکھیں اور پھر آپ نے اس کو صحیح نہیں کرنا دوبارہ اس کو submit نہیں کرنا لیکن یہ جب آپ اپنا final deliverable جمع کروائیں گے آخر پہ جا کے اس وقت آپ نے پھر اس کو mention کر کے اور اس کو وہاں پر دوبارہ وہاں پر ٹھیک کر کے جو ہے وہ آپ نے اپنے final document کا حصہ آپ نے بنانا ہوگا جو جو بھی observation سار لگائیں گے جو جو باتیں بھی انہوں نے comment کی ہوں گی وہ آپ کو وہاں پر کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں مزید کوئی comment اگر ہے جہاں پر جو بھی comment ہوگا یعنی اس پہ صرف ایک ہی اطراز لگا ہے کہ میں نے یہ figure اگر لی ہے تو اس figure کو مجھے title دینا چاہیے figure 2 ہے یہ اگر میں نے figure دی ہے تو اسے مجھے figure 1 لکھنا چاہیے جہاں جہاں بھی میں نے کچھ figures کو add کیا ہے تو مجھے ان figures کو نام دینا پڑے گا اور اس نام کو میں نے نہیں دیا تو یہ صرف ایک simple سی observation جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے اب تک جتنی بھی srs محصول ہوئی ہیں جتنے students نے بھی مجھ سے check کروائی ہیں تمام تقریبا 100% ٹھیک تھیں کچھ میں کچھ پاس ہونے کے قابل ہیں مارک ریز تو اس پریشانی سے جو ہے نا وہ آپ مطلب اس پریشانی سے نکل کر آپ اپنی document کو جمع کروائیں اور use case diagram proper بنائیں اگر اس میں بھی کوئی کمی ہوگی تو سارا آپ کو guide کر دیں گے اور یقیناً یہ آپ کی مارکیس complete ہو جائے گی اور یقیناً میرا جہاں تک میرا ذاتی پیجربہ ہے کہ 99.99% students ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ sympathetic view رکھا جاتا ہے چونکہ جب تک آپ اس کو complete نہیں کرتے آپ next assignment پہ move نہیں کر سکتے پھر آپ اس کو complete کریں گے پھر آپ آپ next پہ جائیں گے پھر آپ اسے complete کریں گے تو آپ next پہ جائیں گے تو ہر document کو مارکیس complete ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے کوشش کریں آپ ایک ہی دفعہ اس کو upload کریں finally دیکھ لیں چیزوں کو اور ان کے مطابق جو ہے وہ آپ ان کو submit کرنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں کہ اس سے کافی help ملے گی آپ کو اور کافی confidence آپ کا بہتر ہو جائے گا کہ آپ کی srs جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا submit کرنے میں آپ کو دکت نہیں ہوگی اللہ حافظ